مرگیاں پالی جاتی تھیں داداد میں شراب بنانے کے لیے اکھٹا کچھا مال اور تیار شراب برامت ہوئی اسی میں ڈیسی شراب جو بولو لائن تھا اٹھارہ سو چالیس بوتل تین سو ایک تیس لیٹر ہوا اس میں سپریٹ بھی ملا ریپر ملا اور جو بھی کیمیکلومیکل تھا سبھی بنانے والا سارا چیز سامان وہاں پر موجود تھا اور خالی بوتل بھی کم سے کم چار اوکٹ ملا سپریٹ بھی برامت کریپ اٹھارہ سپس ہوا سب سے بڑی بات تو یہ کہ کچھ شراب بنانے کے لیے یہ لوگ الکوہل کے بجائے سپریٹ کا استعمال کرتے تھے جو کہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو بیہار میں پانچ اپریل دوہزار سولہ سے پوری طرح شراب بندی کے بعد پچھلے ساڑھے چار سال میں تیس لاکھ لیٹر شراب برامت کی گئی ہے اس میں قریب سولہ لاکھ لیٹر بدیشی شراب تو چودہ لاکھ لیٹر دیشی شراب بھی ہے یعنی جو اسطحانی اسطر پر تیار کی گئی تھی اس دوران قریب چار لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو پچاس چھاپ بیماری کی کاروائی کی گئیں اور سر سٹھ ہزار تین سو سر سٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا یعنی لاکھوں کی سنکھیاں میں چھاپوں اور ہزاروں لوگوں کی گرفتاری کے باوجود بیہار میں شراب کے عوید کاروبار پر روک نہیں لگ پا رہی ہے شراب بندی کو لے کر سرکار کی منشاہ پر کسی طرح کا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ شراب سے راج سرکاروں کو بھاری بھرکم راجہ سو ملتا ہے اور اپنی اس آمدنی کو کوئی یوں ہی ختم نہیں کرنا چاہتا بیہار میں شراب کی وجہ سے اجڑتے گھروں اور اپراد کی بڑھتی واردات کو روکنے کے لیے نیتیش سرکار نے یہ شراب بندی لاغو کی شراب بندی لاغو ہونے سے پہلے بیہار کے لوگ ہر مہینے دھائی کروڑ لیٹر شراب گٹک جاتے تھے اور اس سے راج سرکار کے خزانے میں ہر سال اکتیس سو کروڑ روپے آ رہے تھے لیکن نیتیش نے بڑی حمد دکھائی اور ان کے اس جنابی وعدے کی وجہ سے وہ دوبارہ ستہ میں بھی آئے کسی بھی پرکار کا کوئی انتر سہر اور دہات میں نہیں رہا جائے گا یہ ٹوٹل بین ہو گیا دیسی ہو مسالے دار ہو ویدیسی ہو کچھ بھی ہو اب اس طرح کا سراب بند ہے اور کوئی ایک جمسن نہیں ہے چاہے وہ ہوتل ہو بار ہو کلب ہو کہیں بھی سراب کا اب پرچلن نہیں ہوگا کسی بھی پرکار کا لائسنس نرگت نہیں کیا جائے گا یعنی ٹوٹل بند ہے پورن پرتبند لگا دیا گیا بیہار میں پچھلے پانچ سال کے آکڑوں پر نظر ڈالیں تو اپراد لگاتار گھٹتا نظر آتا ہے دو ہزار پندرہ میں جہاں راج میں شراب کی وجہ سے تین ہزار سات سو بیانوے اپراد کی گھٹنائے ہوئیں وہیں دو ہزار انیس میں یہ آکڑا گھٹ کر دو ہزار تین سو ستانوے رہ گیا لیکن یہ آکڑا ابھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے اور اس کی ایک بڑی وجہ بیہار میں پولس تھانوں اور زلے اس طر پر ویابت برشتہ چار کی وجہ سے شراب بندی پر روک نہیں لگ پا رہی ہے ہماری رائے ہے کہ بیہار سرکار کو تھانے اور زلہ لیول پر برشتہ چار پر روک لگانی چاہیے تب ہی بیہار میں اصل مائنے میں شراب بندی کے فائدے مل سکیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے